بسم اللہ الرحمن ہی میں السلام علیکم کیسے ہیں آپ کو میرے دعا ہے کہ آپ جاں رہے ہیں خوش بات رہیں اسلام سکراتے رہیں آمین اور آج کے جو ویڈیو کا ٹاپک اس کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ فرسٹ میری چینل پہ ہیں اور چینل کے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کرتے ہیں بیل آئیکن کو آل پر پریس کرتے ہیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں اپنے دوسری چینل پہ بھی سابرہ کے ہی متعلق ویڈیو اپلوڈ کی ہے لیکن کچھ ایسی باتیں تھیں کہ اس کے لیے تقریباً اگر ہم دو گھنٹے تک بولیں تو وہ بھی کم پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ اتنی لنٹی اور ہوتا ہے جس لنٹی اور سنڈ مرد کے ساتھ وہ رہ رہی ہے اس پہ انسان جتنی بھی لنٹیں ڈالے اس کے لیے کم میں کیونکہ اس کا سونا چاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لنٹوں سے شروع ہوتا ہے لنٹوں پہ ہی ختم ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ ہر روز تقریباً پندرہ ڈالرز کی وہ لنٹیں کھاتا ہے لیکن اس کا ہاتھی جیسا فیڈ پھر بھی لنٹوں سے بلکل بھر نہیں سکتا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ باتیں ہم لوگوں کو کرنے پر مجبور یہی لوگ کرتے ہیں کیونکہ جو انسان یوٹیوب پہ نہیں ہے وہ بہت ہوتی اچھا ہے اور اگر یوٹیوب پہ ہے تو ہماری طرح اس جال میں مکمل طور پر پھنس چکا ہے کیونکہ ان لوگوں کے کرتو دیکھ دیکھ کر ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی بات کرنا ہم لوگوں کو پڑتی ہے تو ان کی ویڈیو آئی ہے کل سونی کی ویڈیو آئی تھی اس کو دیکھا اور ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ جوڑ بھوڑ رہی ہے کیونکہ اس کے ابو نے ایک پیپر اٹھایا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ عدالت کی طرف سے نوڈس آیا ہے لیکن میں یہاں پہ تھوڑی سی اس کی کر دوں کہ تشریح کے جو نوڈس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اگر ہم کسی پہ کیس کرتے ہیں ہم کسی کی زمینوں پر یا کسی انسان پہ کیس کرتے ہیں یا خدا نہ خواستہ کسی عورت کا یا مرد کا آپ اس میں گزارہ نہیں ہوتا عورت اپنے حامد کو کھلا کے لیے نوڈس بیٹی ہے یا اور مرد اپنی عورت کو طلاق کے لیے نوڈس بجواتا ہے کہ وہ اور سمجھ جائے اگر اس نے گزارہ کرنا ہے تو وہ میرے ساتھ کر سکتی ہیں اس نوڈس کے بعد اس کو سمجھ آ جائے گی لیکن عدالت کی طرف سے ایک کیس کا نوڈس ہرگز نہیں آتا ہے آپ لوگ خود بھی پڑھے لکھیں خود بھی سمجھ دار ہیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں انہوں نے جو نوڈس اٹھایا ہوا تھا وہ نوڈس نہیں تھا لیکن شاید بچوں کے کسٹڈی کا فیصلہ باپ کے حق میں ہی ہوا ہے کیونکہ یہ سانڈ ان بچیوں کے لیے نامیرم ہے یہ انس کی ماں کا مامو تو ہے مامو سے کب بوائی فرینڈ بنا یہ ہم نہیں جانتے لیکن اس کے کرتود دیکھار ہم یہی جانتے ہیں کہ جب سے ندیم بھائی کی وائس بند ہوئی ہے تب سے ہی سے پہلے ان دونوں کا آپس میں ٹانکہ فٹ ہو گیا تھا اس کے بعد وہ اس کی لائف میں آیا جب اس نے یہ سوچا کہ اب میں جتنے ہاتھ پاؤں ماروں میں اب اس کے پاس نہیں جا سکتی ہوں میرے پاس یہی راستہ ہے کہ میں اپنے آزمنٹ کو اپنے راستے سے ہٹا ہوں مطلب کہ ندیم بھائی کے نام کا جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے میں اس کو ختم کروں اور اس نے ندیم بھائی کی جان لینے میں کوئی کمی کسر نہیں چھوڑی آپ لوگوں کے سامنے ندیم بھائی کی ہیلتھ ہے اب جب سے وہ باکے گئی ہے ایک دو دفعی وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہیں اس کے بعد ندیم بھائی کی یہ وائس بلکل کلیر ہو گئی ہے وہ اپنے بچوں کا خیار رکھتے ہیں سکور سے لے کر آتے ہیں پانی بھر کے لاتے ہیں مال موشیوں کا ندیم بھائی خیار رکھتے ہیں پھر کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ندیم بھائی پاگل ہے جو ندیم بھائی کو پاگل بولتے ہیں نا اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں یہ کیس ہو آپ کا بھائی ہو آپ کا بیٹا ہو اور اس طرح سے یہ کیس بن جائے تو آپ پھر سر پہ بازوں رکھ کے روئیں گے آپ یہ نہیں بولیں گے کہ ندیم بھائی نے ندیم بھائی ایسے تھے سابرہ نے اچھا کیا پاگ گئی آپ یہ ہی بولو گے وہ عورت گزارہ کر سکتی تھی ہمارے بھائی کو بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کے گئی اللہ نہ کرے کل کوئی ندیم بھائی گیا ساکھ کسی کے گھر میں بھی کیس ہو تو اللہ کے بندوں اللہ کی طرف سے جو بات ہوتی ہے آپ لوگ اس کو دیکھا کرو ہم لوگ آئی نارمل ہیں آنے والے وقت میں ہمیں کیا پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ایک لمحے کے لیے آپ ندیم بھائی کی جگہ خود اپنے آپ کو میری بینے رکھ کے سوچیں جو سابرہ کو اچھا کہتی ہیں دیکھیں گھر گھر میں نند اور بابچ کے جگڑے ہوتے ہیں لیکن عورت اگر گھر بسانا چاہے اپنے بچوں کو بچوں کے لیے برداشت کرنا چاہے وہ عورت اکیلے رہ کے بھی گزارہ کر سکتی تھی اس کی یوڈیو کی انکم آتی تھی لوگ اس کے لیے امداد بیٹھے تھے تو وہ عورت گزارہ کر سکتی تھی الادہ سے اپنا گھر بنا سکتی تھی اگر وہ الادہ ہوتی تو آپ دیکھتے کہ آج سابرہ بھی سونیاں کی طرح ہی ایک اچھے سے گھر کی مالک ہوتی لیکن افسوس کہ سابرہ کی آنکھوں پر اس سانڈ کی پٹی بند گئی تھی اس سانڈ نے اور اس گندے انسان نے اس عورت کو ایک خاند کے ہوتے ہوئے اپنے جھال میں بن سایا صرف اور صرف اسی لوجہ سے کہ اس کا چینل تھا جس طرح سے سونیاں کے ساتھ وسیم نے کیا کیونکہ یہ جب سونیاں انمیرڈ تھی تو آپ لوگ اس کی ویڈیوز کو دیکھتے ہوں گے ہم بھی دیکھتے تھے جب سے اس لنٹی انسان کے ساتھ سونیاں کی بھی شادی ہوئی ہیں تو اس نے بھی لنٹی ہی بنا دیا سونیاں کو آج آپ سونیاں کی حالت دے کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ عزتدار عورت ہے آج آپ سابرہ کو دے کر کہہ سکتے ہیں کہ سابرہ عزتدار عورت ہے ان عورتوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاری ماری گئے ان جیسے لنٹی مردوں کو اپنی لائف میں شامل کر کے آج وہ بندہ لوگوں کی خلاف با کر رہا ہے یہ لودرہ والے لوگ ہی ہوں گے جو اتنی بغیرتی اور بیستی برداشت کر کے تم وہاں پہ آپ تم دونوں کو رکھا ہوا ہے اگر کوئی بندہ غیرت مند ہوتا اس کے سینے میں دل ہوتا اس کی رگوں میں اصلی اور نسلی خون ہوتا تو وہ تم لوگ جہاں بھی چلے جاتے لیکن وہ تم لوگوں کو پاتال کی گہرائیوں سے بھی نکال کے لے آتے اس وجہ سے کہ عزت ہاری نسان کو اپنی جان سے پیاری ہوتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کینے پڑ رہا ہے کہ ان لوگوں کو پیسوں سے پیار ہے ان لوگوں کو اپنی عزت سے کوئی واسطہ نہیں ہے آج جو لوگوں کے لیے بک رہا ہے یہ ہوں گے لوگوں کے لوگ جو تمہارا لحاظ کرتے ہوں گے اگر کسی نے دیکھ لیا کہ ان کی عورتوں کو تم ایسا ریپلائے کر رہے ہو تو وہ تو ایک منڈ کے لیے بھی لحاظ نہیں کریں گے وہ تمہیں آتھی جیسی گردن سے پکڑ گے نا اور اس طرح سے گمہ گمہ کے ماریں گے نا کہ ماریں گے دس اور گنیں گے ایک تب تمہیں پتا چلے گا سانڈ کے کہ کس طرح سے لوگ آج کل بدلہ لیتے ہیں اور کہ مینے انسان جو بندہ غلط کام کرتا ہے اس کو لوگ غلطی بولتے ہیں تم کس طرح سے بچوں کی بات کرتے ہو تم کس طرح سے سمایویا اور ایمن کا نام لے سکتے ہو تم نے ان عورتوں کو بچیوں کو گھر سے اٹھا کر عدالت کے چکر لگوائے اگر ان کی ماں اچھی ہوتی تو وہ لے جاتی نا اپنے مہکر چھوڑ جاتی ماں کے پاس چھوڑ جاتی باپ کے پاس چھوڑ جاتی بھائی کے پاس چھوڑ جاتی کہ میری بچیاں اگر بھائی اور باپ ماں اس کے ساتھ تھے تو وہ بچیوں کو بھی ساتھ لے کے جاتی وہ اپنی ماں کے گھر چھوڑتی کہتی میں جب اس کے ساتھ اچھی طرح سے مو کالا کر لوں گی تب میں بچوں کے لے کر چلی جاؤں گی لیکن جب وہ بچی دادہ دادی کے پاس چھوڑ کے گئی آج کس مو سے وہ عدالتوں کے چکر کار رہی ہے صرف اور سی ریوز کی ہاتھر وہ ایسا کر رہی ہے کل اس کی آلت دیکھنے والی تھی ایسے پتہ چال رہا تھا سابرا کی کنڈیشن دیکھ کر یہ عدالت سے وہ اچھے خاصے جھوتے کھا کے آئی ہے بچے اسے ملنے کے لیے بلکل بھی راضی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ماں نہیں ہے آج میں نے دیکھا ایمن کو وہ ویڈیو میں بور رہی تھی کہ ابا اور امہ دادا اور دادی کو بور رہی تھی اگر تمہیں اتنی ان کی اچھی ماں ہوتی ماں تو ماں ہوتی ہے پھر بھی بچے تو اپنی ماں کو بہت پیار کرتے ہیں لیکن تمہیں لنٹیں بیجی ہیں اسی کے ساتھ اجازت جاؤں گی اللہ حافظ